سلام علیکم ویورز میڈیکل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ویورز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے ایک نوٹس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک یونیورسٹی آف ایسنس کے حوالے سے ایک انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیئر سٹوڈنٹس ویورز سب سے پہلے تو پاکستان میڈیکل کمیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک NLE دینٹس ٹیپ 1 کے حوالے سے اپ ڈیٹ جاری کی ہے اور اس اپ ڈیٹ کے مطابق NLE دینٹس ٹیپ 1 سکیجول فار 1 دسمبر 2021 has been reached due اور نیو ڈیٹ جو ہے وہ بعد میں انانس کی جائے گی یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ایسے سٹوڈنٹس ایسے میڈیکل ڈینٹل گریجویٹس جنہوں نے NLE سٹیپ 1 یکم دسمبر 2021 کو دینا تھا ان کا جو ٹیسٹ ہے اس کو reach due کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیٹ جو ہے وہ بعد میں انانس کی جائے گی دیئر سٹوڈنٹس سے بھی توسی جو انفرمیشن ہے وہ یونیورسٹی آف ایل سینس لاہور کے حوالے سے ہے یونیورسٹی آف ایل سینس لاہور آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے پبلک سیکٹر کے جتنے بھی میڈیکل ڈینٹل کالجز ہیں ان کی اڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے اور اڈمیشن سے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور اس کے مطابق یونیورسٹی آف ایل سینس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ اور اسی طرح فیس بک اکاؤنٹ جو ہے وہاں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجزوں میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے داخلوں کے شڈول کی منظوری پنجاب میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلے دو نومبر سے شروع ہوں گے ڈی ایس ٹویٹر ایس ریوز اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں پنجاب میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلے دو نومبر سے شروع ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سینسز میں اڈمیشن بورڈ کے اجلاس میں منظوری دی گئی اجلاس کی صدارت وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم نے کی اور پنجاب کے تمام سرکاری میڈیکل یونیورسٹی اور کالجوں کے سربراہان اور نمائندوں نے شرکت کی اجلاس میں وی سی کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گندر وی سی فاطمہ جنویڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر آمر زمان پروائس چانسل یو ایچ ایس پروفیسر معروف عزیز ریجسٹرار ڈکٹر اسز زہیر موجود تھے ٹیم لیڈر ایڈمیشن ڈکٹر اللہ رکھا نے داخلوں کے حوالے بریفنگ دی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں داخلے کی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ سولہ نومبر ہوگی درخواستیں جمع کروانے کا عمل آن لائن ہوگا بطور پروسیسنگ فی جمع کرائیں گے فیز پاکستان پر میں بینکہ پنجاب کی کسی بھی برانچ میں جمع کرائی جا سکے گی حفظ قرآن ٹیسٹ اور سپیشل طلبہ کا میڈیکل بورڈ 18 سے 21 نومبر تک یو ایچ ایس میں ہوگا امیدواروں کی جو پرویزنر میڈلیسٹ ہے وہ 24 نومبر کو جاری ہوگی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی فائنل میڈلیسٹ 29 نومبر کو جاری ہوگی میڈیکل کالجوں کی پہلی لیسٹ جو ہے یعنی فرسٹ میڈلیسٹ 4 دسمبر کو جاری ہوگی اور اس میں سلیکٹ سٹوڈنٹ 13 دسمبر تک اپنے میڈیکل کالجوں میں فیز جمع کروا سکیں گے سرکاری میڈیکل کالجوں میں کلاسز کا آغاز 3 جنوری سے ہوگا داخل حکومت پنجاب کی منظور کردہ ایڈمیشن پلیسی اور پی ایم سی ریگولیشنز کے مطابق ہوں گے میرٹ میٹر کے 10 ایف ایسی کے 40 اور ایم ڈی کیٹ کے 50 فیصد نمبروں کی بیس پر بنے گا پلیسی کے مطابق اس سال ایف ایسی کے صرف سائنس مذہبین کے نمبر ہی میرٹ میں شامل ہوں گے ایف ایسی اور ایم ڈی کیٹ 65 پرسینٹ نمبروں کے ساتھ پاس کرنے والے طلبہ ہی درخواست دینے کے لیے اہل ہوں گے داخلہ صرف پنجاب ڈومیسائل کی بنیاد پر ہوگا سلام آباد کا ڈومیسائل رکھنے والے امیدوار بھی اوپر میرٹ سیٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ لیول پاس امیدوار مجموعی ایکویلنس کے ساتھ آئی بی سی سی سے سائنس مذہبین کی ایکویلنس لیدہ سے لیں گے یعنی ایک تو انہوں نے مجموعی طور پر ایکویلنس لینی ہے دوسرا سائنس سبجیکٹ جو ہیں اس کی بھی ایکویلنس لینی ہے آئی بی سی سی سے داخلے صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے VCE UHS پروفیسر جوید اکرم کا یہ کہنا تھا اس ساتھ سولہ سرکاری میڈیکل کال جو میں MBBS کی تین ہزار تین سو چھتر سیٹے ہیں تین سرکاری دینٹر کال جو میں BDS کی کول دو سو چالیس سیٹے ہیں اوپن میرٹ پر MBBS کی تین ہزار سنتالیس اور BDS کی وان ہنڈریٹی نائن سیٹے ہیں سیشن دوہزار اکیس اور بائیس پروسپیکٹس چاند دنوں میں UHS کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا داخلوں کا شیڈول اور طریقہ کار بھی اسی ہفتے مشتہر کر دیا جائے گا امیدوار پروسپیکٹس کا مطالعہ کرنے کے بعد شیڈول کے مطابق لائی کریں امیدوار داخلے سے مطلق تمام علومات UHS کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں جو ہی پروسپیکٹس وغیرہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوگا اور اسی طرح امیشن کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ انفرومیشن شیئر کی جائے گی آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر کے آل کا وٹن دبا لیجئے تاکہ آپ کو میڈیکل ایڈوکیشن آپڈیٹس بار وقت ملتی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ